ہمیشہ فیراؤن اور یزیدیت باقی رہی اور آج کا وسیم رضوی جو اتر پردیش وقبورڈ چیرمن ہیں وقفے وقفے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے خانون کے خلاف مسلمانوں کے پرسنلہ کے خلاف مسلمانوں کے دستور کے خلاف مسلمانوں کے شریعت محمدی کے خلاف بیان دے کر اپنے آلہ سیاسی خائدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسروف اتر پردیش وقبورڈ چیرمن وسیم رضوی کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں وسیم رضوی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تین تل لاکھ اگر کوئی دیتا ہے تو ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ تین سال سزا ہوگی تو یہ ملت فروش اور ملت کا فیراؤن وسیم رضوی کہتا ہے کہ اس کو بڑھا کر دس سال سزا کیا جانا چاہیے اور پھر کل ہی ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ رام مندر کے خلاف بیان دینے والے پاکستان چلے جاؤ ارے وسیم رضوی صاحب تم اتر پردیش وقبورڈ کے چیرمن ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فیراؤن پھر سے جنم لے لیا ارے تم مسلمان ہو یا پھر کونسا تمہارا مذہب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جو داغدار بنا رہے ہو ہندوستان کا مسلمان محب وطن رہا ہے ہندوستان کا مسلمان اس ملک کا چاہنے والا ہے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے آئین اور دستور کی کا تحفظ کرنے والا ہے اور ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی اس ملک کا غدار نہیں رہا اگر کوئی غدار ہے تو وسیم رزوی غدار ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین کرتے ہوئے جو ہے عدیتیا ناعت یوگی کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بیان دے رہا ہے میں وسیم رزوی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور ہندوستان کے مسلمانوں سے وہ معذرت خواہی کریں اور ہندوستان کے مسلمانوں سے معذرت خواہی کرتے ہوئے جو پاکستان چلے جاؤ کہہ کر تم نے بیان دیا ہے اس سے سارے مسلمانوں میں شدید برہمی اور غصہ ہے ارے ہندوستان چھوڑ کر جو پاکستان کو گئے وہ تو اپنے آپ کو غدار کہلانے والے لیکن آج ہم جو ہے ہندوستان کے ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستان کے وفادار شہری ہیں وسیم رزوی کون ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان جانے کے لیے کہتا ہے آج یہ میں ایک ہی بات کہوں گا بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے آج سپریم کوٹ میں ہے سپریم کوٹ سے مجھے پوری پوری انصاف کی امید ہے ہندوستان کے تیس کڑوڑ مسلمانوں کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لگی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ مسجد اور مندیر کے حق میں ہی ہوگا اور دوبارہ بابری مسجد اسی مقام پر بنے گی جہاں پانس سو اٹھاویس سال سے موجود تھی اور ہم کوئی بھی کامپرمائز کرنے تیار نہیں ہے اور ایسے بہت سے وسیم رزوی آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن وسیم رزوی کو اس طریقے سے بیان دینا نہیں چاہیے آج اگر خوم زندہ ہے ہندوستان کے علماء کرام مشایخین ازام مفتیان اور جامع نظامیاں اور بڑے بڑے جو ہندوستان میں ہمارے جو ہے ادارے ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ ہے یہ ہمارا فیصلہ کریں گے نہ کہ وسیم رزوی یہ وسیم رزوی بھارتیا جنتہ پارٹی کا دلال ہے وشوہ ہندو پریشت کا دلال ہے رسس کا دلال ہے اور آج کا فیرون ہے میں یہی کہوں گا علماء کرام اور مشایخین ازام سے کہ انہیں اسلام سے خارج کیا جائے کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے اسلام کو اور دین کو نفصان پہنچا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی وسیم رزوی کو اسلام سے خارج کیا جائے یہ میرا مطالبہ ہے اور اگر وسیم رزوی کو اگر ہمت ہے تو وہ شہر حیدراباد کی سرزمین پر آ کر دیکھیں چپلوں کی بارش اگر مسلمانہ نے حیدراباد نہیں کریں تو یہ میرا چیلنج ہے تم جو ہندوستان کے مسلمانوں کے دلازاری کر رہے ہو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان جانے کی بات کر رہے ہو ایسا لگ رہا ہے چہرہ تو تمہارا ہے زبان بھی تمہاری ہے لیکن اندر سے بول رہا ہے جو ہے عدیتیا یوگی نات جس کے غلامی کرتے کرتے تم نے وغبوٹ کی چیرمنشپ حاصل کی لیکن ایسے ہی لوگوں سے دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داکھ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے میں علماء کرام سے جو ہے فوری جو ہے اجلاس طلب کرنے کے لئے جامع نظامیاں سے